میں اسے واپس کر رہی اس طرح اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمینہ کی گود میں واپس آ گئے یہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کا پانچوں سال تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی گود میں پلتے رہے بڑھتے رہے پرورش پاتے رہے یہاں تک کہ جب چھ سال کے ہوئے تو چھٹے سال آپ کی والدہ حضرت آمینہ نے یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں اپنے شوہر عبداللہ کے قبر کی زیارت کیلئے جانا چاہتی ہوں کہاں مدینہ جس کو اس وقت یسریب کہا جاتا تھا اس لئے کہ شام سے واپس ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی وفاد یسریب کے مقام پر ہوئی تھی اور وہیں ناب غالجادی کے مکان میں آپ کو دفن کیا گیا تھا حلیمہ سعیدیہ نے جب یہ اظہار کیا تو عبدالمطلب بھی تیار ہو گئے جو ان کے سسر تھے حضرت آمینہ نے اپنے بیٹے محمد کو لیا ان کے دادا عبدالمطلب کو ساتھ لیا اپنی خادمہ ام ایمن کے ساتھ تین سے چار لوگوں کا قافلہ یہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا کچھ پانچ سو کلومیٹر کی ایک لمبی مسافت طے کر کے حضرت آمینہ عبدالمطلب کے ساتھ ان کی معیت میں اور اپنے بیٹے محمد اور اپنی خادمہ ام ایمن کے ساتھ مدینہ پہنچتی ہیں اپنے شوہر کے قبر کی زیارت کرتی ہیں اور تقریباً ایک مہینے تک وہیں مدینہ میں قیام کرتی ہیں ایک مہینہ گزر جانے کے بعد وہ مدینہ جسے یسریب کہا جاتا تھا وہاں سے واپس ہوتی ہیں چلو اب اپنے شہر مکہ چلتے ہیں واپس ہوئیں قافلہ چل رہا ہے راستے سے گزر رہا ہے اتفاق ایسا ہوا کسی راستے میں حضرت آمینہ بیمار ہو گئی بیماری بڑھتی گئی قافلہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئی آگے بڑھتا رہا لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ بیماری کافی آگے بڑھ گئی اور وہاں قافلہ کو رکھ جانا پڑا یہ کچھ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مقام ابوہ وہاں پر حضرت آمینہ رکی کیونکہ بیماری زیادہ بڑھ گئی تھی اور وہیں پر حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا آمینہ کو وہیں دفن کر دیا گیا اور پھر محمد بن عبداللہ کے دادا حضرت عبد المطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے اس یتیم لادلے کو لے کر مکہ پہنچیں موسیقی